اوائی سی نے بھارت کو زلیل کر کے رکھ دیا بھارتی میڈیا تلمیلہ اٹھا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ اوائی سی نے بھارت پر کشمیر میں بربریت نسل کشی اور ریاستی دہشتگردی کا الزام آئیت کیا ہے تفصیلات کے مطابق مسلمان ممالک تاون کی تنظیم اوائی سی کے اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے مشترکہ اعلامی نے بھارت کی چیخیں نکلوا دی ہیں بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اوائی سی نے پہلی مرتبہ بھارت کو زلیل کر کے رکھ دیا ہے بھارتی میڈیا تلمیلہ اٹھا ہے اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ اوائی سی نے بھارت پر کشمیر میں بربریت نسل کشی اور ریاستی دہشتگردی کا الزام آئیت کیا ہے یہ سب کچھ بھارتی وزیر خارجہ ششمہ سوراج کی وہاں مجیودگی کے دوران ہوا واضح ہے کہ مسلمان ممالک تعاون کی تنظیم اوائی سی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی پر قراردادیں منظور کر لی ہیں اوائی سی نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال اور دھمکیوں سے گریز کرے اوائی سی کے وزراء خارجہ کونسل کا چھلیسویں اجلاس ختم ہو گیا ہے جس کے اعلامی میں کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت کا آعادہ کیا گیا ہے اعلامی میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشتگردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے جو کہ وہاں مجود بھارتی وزیر خارجہ کے مو پر زوردار تماشا ہے اوائی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کی وجہ ہے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے جبکہ اوائی سی نے پاکستان کو ایشیا میں انسانی حقوق کمیشن کا رکن منتخب کر لیا ہے جو کہ انسانی حقوق کے معاملے میں پاکستان کے تمیری کردار کا اعتراف ہے واضح ہے کہ پاکستان نے اوائی سی کے افتاہی سیشن کا بائیکاٹ کیا لیکن دیگر سیشنز میں دفتر خاجہ کے حکام شریک ہوئے موسیقی